اسلام علیکم جی this is me گوہر تاجک and you are watching my channel excel مزا آپ نے اکثر وی لک اپ لوگوں سے سمجھا ہوگا آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی ہو سکتا آپ نے میری بھی کوئی ویڈیوز دیکھی ہوگی وی لک اپ کے بارے میں لیکن آپ کو سمپل اتنا بتایا جاتا ہے کہ جی وی لک اپ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایکول کے سائن کو پریس کریں وی لک اپ 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 لائے کریں پرانتسز کو اپن کریں لک اپ ویلیو دیں اس کے بعد پورے کا پورا ٹیبل ارے دیں اور اس کے بعد کالم کا نمبر لکھنے کے کس نمبر کالم سے آپ کو ڈیٹا چاہیے اور پرانتسز کو بند کر کے آپ انڈر کو پریس کر دیں true false کی بات میں یہاں پہ نہیں کر رہا تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا وہاں پہ آ جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پچاس ساٹھ ستر کالمز ہیں موجود ہیں اور آپ کو اگر وہاں سے پورے کا پورا ٹیبل ارے تو آپ نے دے دیا لیکن اب آپ کالم کاؤنٹ کرنے کے لئے بیٹھے گئے جی کہ تین نمبر کالم چار نمبر کالم تیس نمبر کالم فورٹی نمبر کالم یہاں سے آپ کو ڈیٹا چاہیے تو بڑا مشکل سا کام ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسے ایڈوانس طریقے سے بھی لک اپ سمجھاؤں گا کہ جہاں پہ آپ کو کالم کا انڈیکس نمبر نہیں دینا پڑے گا بلکہ وہاں پہ آپ کو کالم کا نیم دینا پڑے گا جو آپ نے فیڈ کا نام رکھا ہوا ہوگا جو آپ نے اس کا ہیڈ رکھا ہوگا میں دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہ میرے پاس فیڈ کے نیمز ہیں ایمپلائی نیم ہو گیا ڈیزگنیشن ہو گیا اب اگر مجھے یہاں پہ اس شیٹ کے اندر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دپارٹمنٹ میں ہے تو میرے پاس یہاں پہ اپریشن آ جاتا ہے اس ایمپلائی نیمبر کے اگر چونکہ یہ میرے پاس کیا ہے اگر یہاں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایڈیوکیشن کیا ہے تو میرے پاس یہاں پہ اس کی ایڈیوکیشن آ جاتی ہے اگر یہاں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے تو یہاں پہ اس کا ایکسپیرینس آ جاتا ہے اب یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک فرمولا بتا دیتا ہوں چونکہ میں نے دو فنکشن کو اپس میں مکس کیا ہوا ہے جب دو فنکشن کو اب اس میں مکس کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ فارمولا بن جاتا ہے سو لیٹس گو ٹو دا فنکشن اینڈ فارمولا اچھا جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ کریئٹ کرتے ہیں ڈراب ڈاؤن لسٹ کس چیز کی ہوگی وہ ہوگی جی ان فیلڈز کی ان تمام فیلڈز کی تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ اپنا کرسر رکھوں گا اور ڈیٹا میں جاؤں گا ڈیٹا ٹولز میں جانے کے بعد یہاں پہ ویلیڈیشن میں جاؤں گا ڈیٹا ویلیڈیشن میں جانے کے بعد یہاں سے سیلیکٹ کروں گا میں لسٹ اور لسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ سورس پہ جاؤں گا اور سورس میرے پاس کہاں پہ ہے وہ ہے شیٹ سکس میں اور یہ میرا ٹوٹل سورس ہے جس کو میں نے بھی سیلیکٹ کر دیا ہے اوپر والا پورے کا پورا رو ٹھیک ہے اور اب میں جسٹ اس کو انٹر کو پریس کروں گا اور اوکے کو پریس کر دوں گا تو یہ ساری فیلٹ جو ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ آنی شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں امپلائے نمبر کے لیے بھی کیا کرنا ہے ڈراپ ڈاؤنش کرنی ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے امپلائے نمبر چینج ہو یا یہاں سے کوئی بھی فیلٹ چینج ہو تو یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ اٹومیٹکلی چینج ہوتا رہا ہے تو یہاں پہ بھی وہی کام کریں گے ڈیٹا میں جائیں گے ڈیٹا ٹولز کے اندر جائیں گے ڈیٹا ویلیڈیشن میں جائیں گے اور یہاں پہ لسٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور پھر سورس میں جا کے ہم اب ہمارے پاس اب سورس کونسا ہوگا وہ ہے جی شیلٹ نمبر سکس میں اور وہ یہاں پہ امپلائے نمبر کا پورے کا پورا کالم اس کو ہم نے سیلیکٹ کر دیا سیلیکشن کر دینے کے لیے آپ کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو کی کوئی پرس کر سکتے ہیں آپ ماؤس کوئی پرس کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان ہو انٹر کو پرس کریں گے اوکی کو پرس کریں گے تو اب دیکھئے گا یہاں پہ آپ کے پاس وہ سارے کے سارے امپلائے نمبر آنا شروع ہو گئے اب یہاں پہ ہمیں وہ فارمولا ایڈجسٹ کرنا ہے جس کی مدد سے ہمیں یہاں پہ وی لک اپ کو اس کا کالم انڈیکس نمبر نہ دینا پڑے بلکہ آٹومیٹکلی یہاں سے جب ہم چینجز کریں اس کے کالم کے ہیڈ سے یا فیل سے تو یہاں پہ ڈیٹا آتا رہے تو کیا کریں گے آپ کو سب سے پہلے وی لک اپ تو یوز کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو لک اپ ویلیو بھی یوز کرنا ہے اور پھر کاما کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ تیبل ارے ہے تو وہ بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ جاتا ہوں شیٹ سکس کے اندر اور یہاں پہ پورے کا پورا تیبل ارے جو ہے وہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ کاما دیں گے تو اب آپ سے یہ مانگتا ہے جی کالم انڈیکس نمبر تو اگر میں یہاں پہ فائف لکھتا ہوں اور اس کے بعد کاما اپلائے کرتا ہوں اور انٹر کو پریس کرتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے یہ مجھے پانچ نمبر کالم سے ڈیٹا یہاں پہ اٹھا کے دے دیتا ہے تو اس نے مجھے یہاں پہ ڈیٹا دے دیا اگر میں یہاں پہ سکس کروں گا تو یہ چھے نمبر کالم کا ڈیٹا دے دے گا لیکن میں ایسا نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو چینج ہو تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے اس کے لیے مجھے یہاں پہ جو سکس میں نے کالم انڈیکس نمبر لکھا تھا اس کی جگہ پہ میں یہاں پہ میچ لکھوں گا میچ کا ایک فنکشن ہے اس کو پرانتسز کو اوپن کریں گے تو اس کو بھی لک اپ ویلیو چاہیے ہوتی ہے تو وہ یہ والی لک اپ ویلیو بنے گی اور اس کے بعد کاما لگائیں گے اور کاما لگانے کے بعد آپ اس کو کیا چاہیے لک اپ ارے تو میں شیٹ نمبر سکس میں جاؤں گا چونکہ وہ میری لک اپ ویلیو ہے تو لک اپ ارے وہی بنتا ہے جو آپ کی لک اپ ویلیو ہو تو اس کو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا کنٹرول شفٹ اور رائٹ ایرو کیسے آپ ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے جی زیرو اور پرانتسز کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد جو ہے ہم صرف اور صرف انٹر کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جیسے میں یس کروں گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک پرانتسز کا مسئلہ تھا جو کہتا ہے جی آپ کر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہا جی کرٹل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یس کیا اور انٹر کو پریس کر لیا تو یہاں پہ کیا ہوا ہے جی لا ہو کیونکہ اوپر کیا سلیکٹڈ ہے اڈریس اب آپ یہاں سے چینج کریں اس کو امپلائی نمبر کو تو یہ ہو گیا جی بارہ سو آٹھ کا امپلائی نمبر اور اس کا کیا ہے ملتان اب یہاں سے آپ ایڈریس کی بجائے کوئی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایڈیوکیشن کتنی ہے رہے ہیں تو بھی آپ کو ڈیٹا یہاں پہ ملے گا جیسے جیسے آپ یہاں پہ جو آپ کی فیلڈ ہے مطلب جس کو آپ کالم انڈیکس نمبر بتانا چاہ رہے تھے لیکن اب آپ فیلڈ کا نام یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تب بھی جا کے آپ کو یہاں پہ ڈیٹا ملتا رہے تو میں ایک دفعہ آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں سے لگایا جی میچ میچ کیوں لگایا چونکہ مجھے کالم انڈیکس نمبر چاہیے تھا اور میچ کا کام کیا ہے کہ یہ اپ کے اڈیٹا کے اگنسٹ آپ کو اس کا کالم نمبر یا رو نمبر دے دیتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس کو لک اف ویلیو بنا دیا چونکہ یہ لک اف ویلیو جو ہے وہ کہاں موجود ہے وہ آپ کے شیٹ نمبر سکس کے اندر موجود ہے اور شیٹ نمبر سکس کہاں ہے وہ یہ ہے اور وہ لک اف ویلیو کہاں سے ملے گی وہ اس اوپر والے جو اس کا فیلڈ ہے یا اس کو ہیڈز ہیں اوپر والی ٹاپ رو ہے وہاں سے ملیں گی تو یہاں پہ ابھی ہم نے کیا کیا اس کو سیلٹ کیا اور جسٹ ہم نے ایکزیٹ میچ کے لیے یہاں پہ زیرو لگایا اور ڈبل پرینٹسز کو بند کر کے انٹر کو پریس کر گیا تو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈیٹا آ چکا ہے آپ ایک دفعہ اس کو پھر دیکھ لی جائے گا یہاں سے اب آپ چینجز کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹا بھی چینج ہوتا رہے گا تو اگر آپ وی لوک اپ کو اس طریقے سے ایڈوانس طریقے سے یوز کریں گے تو پھر آپ کا ہر کام جو ہے وہ آسانی سے اور جلدی سے جو ہے وہ آپ اس کو کام کو کر سکتے ہیں تو ایڈوانس ایکسل کا سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایڈوانس ایکسل کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں گے کلاسز جو ہے وہ دی جاتی ہیں چھے سے لے کر رات گیارہ بجے تک کوئی بھی ایک گھنٹہ جو ہے آپ اویل کر سکتے ہیں اور ایکسل کی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تھینکیو ویری مچ فار واشنگ تھینکیو ویری مچ